پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کی جہاں جہاں پر ان کے ودھائک جیت جاتے ہیں یا جہاں پر بھی ان کے سانسر جیت جاتے ہیں بائیس کے چناؤں میں آپ نے دیکھا تھا سب ہی نے دیکھا تھا کہ بائیس کے چناؤں میں تمام جہاں سے سوچنائیں آ رہی تھیں کہ سماجوادی پارٹی کے لوگ دھمکا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری سرکار آئے گی تو تم کو ہم کاٹ کے فک دیں گے تم کو ہم اجار دیں گے تم کو یہ کر دیں گے تم کو وہ کر دیں گے تو یہ پروتی سماجوادی پارٹی کی ہے پورا پردیش کی ایک ایک لوگ جانتے ہیں اور جو کچھ وہاں ہوا ہے اس بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ وہ ویکتی کون ہے کس کا سنرکشت ویکتی ہے اور کس پارٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ وہاں لگ بھا کہ دس بارہ سال سے سماجوادی پارٹی کا ہی صدد سے ہے اور ادھیکش بھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کرنگر کا ادھیکش بھی ہے تو آپ اگر اس پر کوئی الزام آیا ہے کسی محلہ نے الزام لگایا ہے تو یہ ڈی این اے کرانے کی بات آج آپ کو کیسے یاد آ رہی ہے آپ نے اپنی سرکار میں ڈی این اے کتنے کرا لی ہے اور اگر ایسے ہی کوئی پریشانی کی بات ہے تو آپ اس کو آنا دیکھیں یہ سامنے ہے اور آ کر سامنے بات ہونا عدالت کے سامنے جائیے عدالت کو فیس کریے آپ تو سب چیزوں میں اٹھا کر کہ یہ مسلمان ویروہدی ہیں یہ سمویدھان ویروہدی ہیں سب کچھ آپ ہی لوگ کرتے ہیں اپراد آپ کی سرکار میں سب سے زیادہ ہوا سب سے زیادہ آپ کی سرکار کے دوران بلاتکار ہوئے سب سے زیادہ آپ کی سرکار کے دوران لوٹ اور ہتیائیں ہوئیں اور الزام دوسرے پر لگاتے ہیں تو الزام لگانا چھوڑیے اور آپ کو جنتہ نے اگر منڈٹ دیا ہے مان لیجیے آپ کہہ رہے ہیں تو ابھی ستائیس آ رہا ہے نا تو ستائیس میں آپ آئیے کا میدان میں دیکھ لیجیے کا کیا ریزلٹ آتا ہے کیونکہ ابھی ہی شروع کر دیا ہے سارے جنپدوں میں اگر دیکھا جائے جہاں جہاں آپ کے پتیاشی جیتے ہیں وہاں اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور لوگ بھے بھی تو گئے ہیں تو اس بھے کو ختم کرنے کے لیے آدھرنی یوگی سرکار نے کڑا قانون جو ہمارا ہے اس قانون کے تحت کاروائیے کرنا شروع کیے بخشہ کوئی نہیں جائے گا اگلی شہدر میں اس کے بعد تین گھٹناوں گزے گر کیا اور اس میں کہا قانون کے دائرے میں کتنی سرکار ان کی چلی ہے اور کتنی سرکار ہماری قانون کے دائرے میں چلتی ہے قانون کا اقبال آج قائم ہوا ہے سمجھ وادی پارٹی کی سرکار کے دوران قانون کا راج رہا ہی نہیں آج اسی کا دن جھیل رہے ہیں سمجھ وادی پارٹی کے لوگ آج سمجھ وادی پارٹی کی سرکار جو باہر ہوئی ہے وہ اپراد کے وجہ سے ہوئی ہے آپ نے اپرادی کرن کیا آپ کے بہت کہنا چاہیے دردانت مافیاؤں کو لے کر آپ لوگ گھومتے تھے ان کو سنرکچان دیتے تھے آج آدھرنی یوگی سرکار نے ان پر انکش لگایا بیہائنڈ ابار کیا ہے اپرادیوں کو اور جو دردانت پر آتی ہیں وہ انکاؤنٹر میں کہاں گئے ہیں سب نے دیکھا ہے تو اس لیے یہ بات کہنا صرف اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات میں کوئی دم نہیں ہے اور آج اتر پردیش کا پرسپشن آدھرنی یوگی سرکار میں پورے دیش میں بدلہ ہے یہاں پر امن و امان ہے لیکن جو بھی لوگ ایسے کرت کریں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پولٹیکل سیکشن نہیں دیا جائے گا اور ایک بات انہوں نے اور کہی انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں کاروائی سب پر ہوئی ہے کوئی کو چھوڑا نہیں کیا ہے اگر کوئی کے اوپر بھی کوئی الزام آیا ہے کسی نے بھی کوئی اپراد کیا ہے کہیں پر بھی کوئی اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے سرکار میں قانون سب کے لیے برابر ہے